یہاں پہلے زمانے میں تو لکھتے نہیں تھے کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو کوئی جو ہے وہ چاول لاتا تھا کوئی بیڑھ لاتا تھا کوئی مرگا لاتا تھا کچھ نہ کچھ لاتا تھا مدد کرنے کے لیے کوئی پانچ روپے دیتے تھا کوئی دس روپے دیتے تھا تو وہ لے لیتے تھے تاکہ اس کے پر بوجھ نہ آ جائے لیکن اس کے بعد کیا ہوا شادیوں کے علاوہ بھی اب جو کسی کو کچھ دے دیتے آئے تو وہ اس کو لکھ لیتا ہے وہ اس کو کسی کا بچہ پاس ہو گیا تو پانچ سر روپے لے لیا آ کے گھر میں لکھ دیا پانچ سر کسی کی شادی ہوئی اس کو ہزار دے دیا آ کے گھر میں لکھ دیا ہزار یعنی اب تو لوگ لکھتے ہیں اس کو باقاعدہ اور پھر جب اس کی شادی ہوگی کسی لڑکے کی لڑکی کی یا کوئی ان کا بچہ پاس ہو گیا اگر وہ نہیں کچھ دیتے لاتے ہیں تو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہے سون کھوک پورچن دیون کی ہی اور اگر پانچ سر روپے آپ نے ان کو دیئے تھے انہوں نے تین سر واپس دے دیئے کتنے تو بڑے ناراض ہوتے ہیں ہم نے تو پانچ سر دے دیئے تھے اس وقت تین سر آ رہا ہے تو آپ سوال ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ بالکل حرام ہے کیا ہے لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں سوال کیوں حرام ہے اگر ہدیہ ہے ہدیہ لکھا نہیں جاتا ہے کیا آپ نے حدیہ کسی کو دس روپے دے دیئے تو لکھنے کی ضرورت کیا ہے ہاں اپنی جگہ آپ اس لے لیں گے میں نے دس حدیہ دے دی کسی کو کوئی حساب بھی رکھتا ہے نا اپنی جگہ تو لکھنا کوئی ضروری بھی نہیں لیکن یہ باقیہ کا نام لکھ رہا ہے کہ فلان آدمی کا جو ہے یہ فلان لڑکی کی شادی تھی اس موقع پر ہم نے اس کو پانچ سر روپے دے دیئے تو بس آپ جب اس کا ہوگا تو وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ پانچ سر سے زیادہ لانا چاہیے اسے کی پینسی تو ڈیویلو ہو جاتے ہیں نا تو یہ فرمولا اگر کسی کو دینا تو لکھو مت تو یہ سود بھی ہوتا ہے کہ ادھر سے پانچ سر دے دیا ادھر سے ہزار لے لیا اور اگر کہنی جناب یہ تو قرضہ تھا اولان تو اس نے قرضہ مانگا نہیں اس نے قرضہ مانگا ہی نہیں بس آپ نے حزت سے اس کو دے دیا پھر اگر قرضہ ہے تو پانچ سر اگر ہے تو پانچ سر ہی لینے پڑیں گے چھ سر نہیں لے سکتے تو بہرحال اس میں خرابی ہی خرابی ہے تو کیا کریں گے اب تو لوگ مزاج بن گیا ہے یہ اور وہ حلال حرام کی کوئی پہچان نہیں کرتے ہیں اس نے ہم کو چاہیے کہ اگر کسی کو کچھ دیں اس کو ذہن سے نکال دیں اس کو ذہن سے کہ میں نے ہزار روپے دے دیا یہ پندرہ سو واپس لائے گا کہ میں نے ہزار روپے دیا